تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ ایک ایسے پلانٹ شیئر کروں گا جنہیں آپ ایزلی جو ہے وہ پانی میں جو پروپاگیٹ کر سکتے ہیں جن کی کٹنگز کو آپ ایزلی پانی میں گروہ کر سکتے ہیں وہ کچھ ایک پلانٹ کے نیمز شیئر کروں گا اور کس موسم میں ان پلانٹ کو دوبارہ سے آپ کو پانی سے جو ہے وہ مٹی میں گروہ کرنا ہے جس سے ان کی گروہ جو ہے وہ اچھے سے ہو سکے اور جلدی ہو سکے تو وہ سب شیئر کروں گا تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو آپ کو انفورمیٹیو لگے گی اور وہ پلانٹ کے نام بتاؤں گا آپ کو اس سمیں جو موسم ہے وہ مئی کا مہینہ ہے اور مئی کے مہینے میں گرمی میں بھی آپ ان پلانٹ کو جو ہے وہ گروہ کر سکتے ہیں کٹنگ سے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور بتاتا ہوں آپ کو کچھ ایک پلانٹ ان پلانٹ کو گروہ کرنے کے لیے آپ کو جو پانی یوز کرنا ہے جو وارٹر یوز کرنا ہے وہ سمپل ٹیپ وارٹر رہے گا کوئی بھی آپ کو فلٹرڈ یا تیسی طرح کا ایسا ویسا پانی نہیں یوز کرنا سمپلی آپ ٹیپ وارٹر یوز کیجئے گا دوسرا اگر آپ کے پاس رین وارٹر ہو تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تیسرا اگر آپ کے پاس روٹنگ ہارمون ہو تو آپ روٹنگ ہارمون بلکل ایک چھٹکی کے آس پاس جس بھی کٹنگ کو لگانا چاہے اس پانی کے اندر آپ ایک چھٹکی جو ہے وہ روٹنگ ہارمون بھی یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلا جو دیکھیں یہ پلانٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ منی پلانٹ ہے پوتھوس کی جو ورائٹیز ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر یہ جو میں نے گروہ کیا ایک تو یہ آپ کو دیکھے گا یہ ماربل کوین منی پلانٹ ہے اور ساتھ میں اس کے جو ہے وہ انجوائے منی پلانٹ ہے ان دونوں کو یہ دیکھیں میں نے اس کی جو روٹس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بہت ایزلی جو ہے اس موسم میں اس نے گروہ کیا ہے اپنی گرمی کے اندر آپ کو بس کرنا کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کو جو یہ کٹنگ لینی ہے وہ لگ بگ چھ انچ کے آس پاس کی لینی ہے جس کے اندر نوڈ ایریا ہو آپ کو روٹس اہم طور پر نظر آئیں گی ان پلانٹس کے اندر اگر آپ گور کریں گے اس طرح سے دیکھیں یہ جو روٹس ہیں ان کے اندر بنتی رہتی ہیں اس طرح کی آپ کو ایک کٹنگ لے لینی ہے اس کٹنگ کو آپ کو پانی کے اندر گروہ کرنا ہے اگر آپ تھوڑا اس سمیں گرمی کے موسم میں ان کٹنگ کو گروہ کریں گے تو یہ دس سے پندرہ دن میں اس کی جو روٹس ہیں وہ بننا سٹارٹ ہو جائیں گی لگ بگ ایک ویک کے بعد آپ کو جو پانی ہے وہ چینج کرنا ہے اور یہ بھی دھیان لکھنا ہے کہ اس کی جو لیوز ہیں اس کے اوپر کسی طرح کی گندگی جو ہے وہ جمانہ ہو کوئی بھی مٹی جمانہ ہو اور لیوز کو اچھی طرح سے واش کر دینا ہے سٹارٹنگ میں جب ان سبھی پلانٹس کی جب روٹس گروہ ہوں گی تو اس طرح سے دیکھیں آپ یہ وائٹیش کلر میں ہوں گی اور جس جس ان کی گروہ ہوگی جو آپ کو ان کو ٹرانس پلانٹ کرنا ہے مٹی کے اندر دوبارہ سے مٹی کے اندر جب آپ نے اس کو ریپورٹ کرنا ہے تو وہ مونسون کا ٹائم بیسٹ رہتا ہے اب مونسون میں ان پلانٹس کو جتنے بھی کٹنگ سے گروہ کیے گئے پلانٹس ان کو مونسون میں ریپورٹ کیجئے گا پھر دوسرا جو پلانٹ آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ سنگونیم کا پلانٹ ہے سنگونیم کی آپ کوئی بھی ورائیٹی جو ہے وہ پانی میں ایزلی کسی بھی موسم میں گروہ کر سکتے ہیں صرف جدہ تھنڈ کے موسم میں آپ ان پلانٹس کو پروپگیٹ مت کیجئے گا وہ ان کا تھوڑا ڈورمنسی کا ٹائم رہتا ہے اثروائز گرمی کے موسم میں آپ کبھی بھی ان کو گروہ کر سکتے ہیں ان کی بھی دیکھیں پلانٹس کی اس طرح سے جو ہے وہ ایریل روٹس جو ہے وہ نکلتی رہتی ہیں آپ ان کی جب بھی کٹنگ لیجیے وہ ایریل روٹ والے پورشن سے لیجیے اس طرح سے دیکھیں ایریل روٹس جو ان کی بنتی ہیں تو یہ والی آپ کٹنگ ان کی گروہ کیجئے بہت ایزلی جو ہے ان کی روٹس ڈیویلپ ہو جائیں گی پھر نیکس جو پلانٹ آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ فائلو ڈینڈرون کی ورائیٹیز ہیں اس کے اندر بھی بہت سی ورائیٹیز رہتی ہیں یہ برازویل فائلو ڈینڈرون ہے تو یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی جو ایریل روٹس ہیں وہ ڈیویلپ ہوتی ہیں اس کی بھی آپ کٹنگ سیم مانی پلانٹ کی طرح گروہ کر سکتے ہیں اور باقی سارا پروسیجر ویسا ہی رہے گا گروہ کرنے کا پھر اگلا جو پلانٹ دوستو آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھیں ڈائیفن بیکیا کا پلانٹ ڈائیفن بیکیا بھی بہت ایزی ٹو گروہ ہے انڈور پلانٹ ہے اس کو آپ جو اس کی کٹنگ لیجئے گا وہ کٹنگ اس طرح سے دیکھیں اس پلانٹ کے اوپر اس طرح سے دیکھیں آپ آئیز بنتی ہیں اس کی آئیز نکلتی ہیں اس طرح سے تو آپ کو اس طرح سے کٹنگ دینی ہے چھوٹی یا بڑی کوئی بھی سائز کی اس کے اندر ہے تریسٹ ایک سے دو جو اس طرح کے جو سپورٹ ہیں وہ رہنے چاہیے ایسی جو کٹنگ سے ان کی ایزلی پانی میں گروہ ہو جاتی ہیں آپ دو سے تین انچ کی جو کٹنگ ہے وہ لیجئے اور جب یہ پروپگیٹ ہوگی تو اس طرح سے دیکھیں جو آئیز کا پورشن تھا یہاں سے سیم اسی طرح سے کٹنگ کے بعد جو ہے وہ نیو لیوز گروہ کریں گی پھر اگلا جو پلانٹ آپ سے شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ ہے سنیک پلانٹ یا سینسی ویریا کا پلانٹ ویسا تو یہ پلانٹ دیکھیں مٹی میں بھی بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے آپ اس کو تھوڑا سا ڈرائی سوائل دیجئے جہاں پر بہت جا نمین آ رہے ویسا اس کو ایریا پسند رہتا ہے لیکن اگر آپ اس کی کٹنگ کسی بھی سائز کی چھوٹی بڑی کٹنگ اس کی یا ایک لیف آف نیپال نکال لیجئے کوئی بھی ویرائیٹی سینسی ویریا کیا کوئی بھی ویرائیٹی لے لیجئے اس کی ایک سنگل لیف اگر آپ پانی میں لگا دیں گے تو اس کا آپ کو ریزلٹ بہت ہی اچھا ملے گا لگ بھگ 20 سے 25 دن میں اس کی جو روٹس ہیں وہ ڈیویلپ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی سنیک پلانٹ بھی دوستو ایک بہت ہی ہارڈی ویرائیٹی والا پلانٹ ہے اور اس کی بہت سی ویرائیٹیز بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی نرسز پر دوسرا یہ ایک ایر پیوری فائر پلانٹ بھی ہے تو بہت سندر لگتا ہے اس پلانٹ کو گرو کرنا پھر اگلا جو پلانٹ ہے دوستو یہ ہے ورنڈرنگ جیو کا پلانٹ ورنڈرنگ جیو ایک ہنگنگ باسکٹ میں چلنے والا بہت ہی سندر ایک فائلج والا پلانٹ ہے دیکھیں اس کی جو خوبصورتی اس کی لیوز میں ہے اس کی بھی آپ چھوٹے بڑے سائز کی کسی بھی طرح کی جو کٹنگ ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ جو وہ پانی میں گرو کر سکتے ہیں اس پلانٹ کی جو کٹنگ کا ریزلٹ ہے وہ آپ کو بہت ہی جلدی دیکھنے کو ملتا ہے اس کا جو کٹنگ کا ریزلٹ ہے لگ بگ پانچ سے سات دن کے اندر ہی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا پھر نیکس جو پلانٹ آپ سے شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ ہے کولیس کا پلانٹ کولیس کا پلانٹ بھی بہت ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے یہ بھی بہت سندر لگتا ہے گارڈن میں لگا ہوا اس کی کلر فول لیوز بہت سندر دیکھتے ہیں اور بہت سے کلر اس میں آپ کو نرسز پر دیکھنے کو بلیں گے اس کی بھی آپ چھوٹی سے بڑی کسی بھی سائز کی جو کٹنگ ہے وہ ایزلی آپ پانی میں گرو کر سکتے ہیں تو لگ بھگ اس کی بھی جو کٹنگ آپ کو جو ریزلٹ ہے وہ ایک ویک کے اندر اندر آپ کو پانی میں اس کی روٹس جو ہیں وہ بنتی ہوئی دکھائی دیں گی پھر لاس جو پلانٹ آپ سے شیئر کر رہا ہوں دوستو اس لسٹ کے اندر یہ ہے دیکھیں ہائی بسکس کا پلانٹ گوڑل کا پلانٹ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمپل دیسی والی ورائٹی ہے گوڑل کی اور اس کا بھی جو یہ سمر کا ٹائم ہے یہ بیسٹ گروئنگ سیزن ہے دیکھیں ایک ساتھ کتنی ہی کھلیاں گرمی کے اندر اس پلانٹ کے اوپر بند کر نکلتی ہیں اور لگ بھگ پورا سال یہ کھلتا رہتا ہے صرف بہت زیادہ تھنڈ کا موسم اس پلانٹ کو پسند نہیں رہتا اس کی بھی آپ جو ہے وہ سیمی ہارڈ ووڈ کٹنگ جو ہے وہ اس طرح سے دیکھیں یہ سیمی ہارڈ ووڈ جو کٹنگ ہے یہ آپ لیجئے لگ بھگ چھے سے آٹھ ہنچ کی جو کٹنگ ہے وہ لیجئے اس کو آپ پانی میں گروہ کیجئے اور ایک منت کے آس پاس لگ جائے گا آپ کو جو اچھا ریزلٹ ملنے میں اور بہت سے کمنٹس آتے ہیں کہ گڑل کو لگانے کے بعد جب اس کی روٹس ڈیویلپ ہو گئی لیکن مٹی میں شفٹ کرتے ہی ہیں ہمارا جو پلانٹ ہے وہ سروائیو نہیں کیا تو اس کا ریزن وہی رہتا ہے کہ آپ بہت زیادہ گرمی میں اگر اس کو شفٹ کر دیں گے تو یہ سروائیو نہیں کرے گا آپ اس کو رینی سیزن میں جو ہے وہ شفٹ کریے تو بہت زوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پھر کس دن ملتے ہیں کسی اور نئی ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی ہپی گارڈننگ ٹیک کیئر